اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یوٹیوب چینل یار فرید کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فرید آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں کسی تعرف کے معتاج نہیں ہیں حضرت سید طیب رحمان شاہ زیدی حافظ اللہ تعالی اسلام آباد میں میں ان کے پاس موجود ہوں نماز جیسی عرفہ عبادت کے اندر بہت سارے اختلاف آتے ہیں سب سے پہلا کریٹیکل مسئلہ یہ ہے جس کے اوپر آج تک ابحام ہے لوگ صحیح بات سنتے نہیں اور بتانے والے علماء بھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت صاحب سے مسئلہ جاننے کی کوشش کریں گے پہلا مسئلہ ہے صبح کی سنتیں عموماً دیکھا جاتا ہے مساجد کے اندر کہ صبح کی جماعت ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ پچھلی صف کے اندر بندے کھڑے ہو کے سنتیں ادا کر رہے ہیں دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے صف بندی کا اکثر مساجد کے اندر گھومتے پھرتے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو صفوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی قرآن و حدیث کی روشنی میں صف بندی کے متعلق بھی حضرت صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکال آئے ہیں پہلا بنیادی مسئلہ حضرت جو ہے فرض نماز کے لیے وہ یقیناً صف بندی ہے تو صف بندی کے متعلق آپ مجھے یہ بتائیں کہ صف بندی کس طریقے سے ہونی چاہیے اور صف بندی کہہ رہا ہے امام صاحب کا جو کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے جزا کریں الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صف بندی نماز کا حصہ ہے صفوں کو درست کرنا قدم سے قدم کندے سے کندہ ملانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لیں نہیں تو اللہ تعالی تمہارے مو اُلٹ دے گا یعنی اتنا سخت حکم ہے نماز میں صفوں کو برابر کر لیں لفظ ہے حدیث کہ اولی خالفن اللہ بین وجوہکم اللہ تعالی تمہارے مو اُلٹ دے گا اس سے معنی بعض اہل عم لیتے ہیں پھوٹ ڈال دے گا فرقہ بندی پارٹیاں یعنی کہ ایک کا مو ہیدھر اور دوسرے گا ہیدھر اس کے تو یہی مطلب نظر آتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے لئے جب صحابہ آپ کو دیکھتے تکبیر کہتے صفیں برابر کرنا اس کا حکم دیتے ہیں صفیں برابر کر لوں برابر رکھنے کا مطلب ہے خط مستقیم دو نقطوں کے درمیان سٹیٹ لائن کو خط مستقیم کہتے ہیں صحیح جگہ خالی نہ رہے درمیان میں ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ پیر اس طرح ہوتے ہیں پیر بھی میرے خیالے سیدھے اگر ہوں بلکل قبلے کی رخ پیر قبلے کی رخ اور مکمل پیر ایسے ملا بہونا چاہیے اچھا یہ کچھ حضرات پتہ نہیں اس حدیث سے کوئی فقہ کا مسئلہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ حدیث پڑھ کے بتاتے ہیں کہ بھی ٹکھنے سے ٹکھنا ہو کندے سے کندہ ہو گھٹنے سے گھٹنا ہو یہ تو بس ایک جیت ہے کہ بس آپ نے صف سیدھی کر لی جس طرح یہ صفیں بچھی ہوئے ہیں کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کھڑے ہوگے تو صف سیدھی ہو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو عثمان نہدی کے قدم پر مارا جبکہ وہ صف میں سیدھے کھڑے نہیں ہو رہے تھے صحیح بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص کو صف میں ٹیڑا دیکھتے ان کے قدموں کو مارنا شروع کر دیتے تھے دو صحابہ کا عمل موجود ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا یہ خاص موزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دمانے میں لوگ مقرر کر رکھے تھے جو پیچھے سے آتے صف بندیوں کے بعد ان کی صفوں کو درست کرتے تھے ایک بقاعدہ اور ایک انہوں نے نیزہ رکھا ہوا تھا جو اس کے ایڑیوں پر مارتے اگر وہ صف ٹیڑی رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا صف سے تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا آپ نے اس کو پیچھے کیا کہ صفے برابر کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے ایک میں نے کلپ دیکھا تھا دیوبندی عالم صاحب کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کون سا لاجک ہے جناب صفیں جب آٹومیٹک بنی ہوئی ہیں آج کل مساجد کے اندر بندے کھڑے ہوتے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کندھے زکندہ جوڑو کسی کا کندھا ہونچا ہوتا ہے کسی کا نیچا ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کس طرح یہ تو بے وکوفوں والی بات کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملا ہو آپ یہ میں نے طلبہ بٹھائے میں میں ان کے صف بندی کرواتا ہوں اور کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ صف بندی بھی ہم آخر میں پریکٹیکل جو ہے نا وہ دکھائیں گے انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مو ہماری طرف کیا اور فرمایا اپنی صفیں برابر کر لو اقیمو صفوفکم و تراسو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ میں تم کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں تراسو مل کر کھڑے ہو جاؤ لفظ ہے عزیز کے تراسو اس کا معنی مل کر کھڑے ہو جاؤ کندے سے کندہ تخنے سے تخنا قدم سے قدم یہ جو لاجک میں صفیں بنی ہوئی ہیں تو سب تو صدی ہوگی تو جہاد میں بھی صفیں بنی ہوتی ہیں مجاہدین کی بقاعدہ کھڑے کی ہوتے ہیں مورچوں پہ بھی ہر جگہ پر تو پھر قرآن نے کیوں کہا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا اَنَّهُمْ بُنِيَانُمْ مَرْسُوسُ برابر کیسے ہو سکتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے بچے بھی ہوتے تھے عورتیں بھی ہوتی تھی بڑے بھی ہوتے تھے قدمیں چھوٹے بھی ہوتے تھے اور قدم کے ساتھ قدم جب آپ ملائیں گے تو وہ چھوٹے کا اگلے پیر نہیں ملنا ایڈیاں ملنی ہے ایڈیاں پیچھے سے جب ایڈیاں ملیں گی کسی کا پاو چھوٹا کسی کا بڑا جب ایڈیاں ملیں گی تو مل جائے گا سیدھی ہو جائے گی قبلہ رخ قدم ہوں گے سب سیدھی ہو جائے گی قدم کا مطلب کندے کے مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے جوڑ برابر کرنے مطلب ہے کہ یہاں سے برابر کرنے اور صحابہ کا تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ اتنا مل کر کھڑے ہوتے کہ یہ کپڑے ان کے رگڑے کھانے کی وجہ سے باقی سارے درست رہتے یہ گھز جایا کرتے اتنا مل جاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درمیان میں خلا نہ رہے درمیان کے اندر تو شیطان اس میں داخل ہو کر بکری کے بچوں کے طرح کا ذکر ہے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تو ایک نے کہا نا جی کہ اہل عدیس تو کھڑے ہی کھڑے ہی جو ہیں وہ چوڑی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں اندر سے کھول لیتے ہیں جتنی باڈی ہے اتنا ہی کھولنا چاہیے ہم اپنے مقتدیوں کو یہی بتاتے ہیں جتنی باڈی ہے اتنا ہی جس پاؤں کھولنے چاہیے وہ کہتا جی اب یہ ساتھ دوسرے آدمی کا پاؤں ہے یہ خلا ہے یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے تو ایک نے کہا کہ یہاں جو خلا ہے تو آپ کے نیچے تو بہت بڑا خلا ہے یہاں سے کونے داخل ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا یہ تو جب ہمارے نیچے سے گزرے گا تو وہ کیفیت اس کی جھکنے کی ہو جائے گی اگر جھک جاتا تو یہ دنیا ہی نہ بنتی جنت کے اندر ہم سارے ہی ہوتے ہیں وہ جھک کر کبھی نہیں گزرتا آدم کی ولاد کے نیچے سے وہ جھکا آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں تو ہمارے نیچے سے کبھی نہیں گزرے گا جھکنا پڑے گا تو یہ بھی ہے کہ شیطان تمہارے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تو نیچے سے کا تو میرے خالے میں ذکر ہے آئی نہیں پھر بھی اگر ان کی منطق مان لے جائے تو اسے جھکنا پڑتا ہے اور شیطان میں جھکاؤ ہوتا تو یہ تو سارا سسٹم ہی نہ ہوتا برک اللہ اچھا یہ جو شگاف کا ذکر ہے کہ اپنے درمیان میں شگاف یہ شگاف ہے نا جی یہ ایک آدمی یہاں کھڑا وہ ایک آدمی یہاں کھڑا اور سامنے سورج ہو تو وہ جو پتلی سی لائٹ آ رہی ہوتی ہے نا جس سراخ سے وہ گزر رہی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شگاف انہوں نے ایک ایک ایگزیمپل دیئے تو کہنے کے مطلب ہے کہ اتنا بھی خلا نہیں ہونے چاہیے صفو میں شگاف کا تو یہی مطلب بنتا ہے دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد النبی میں آئینا قفی عرصے کے بعد تو نماز کے بعد وہ ایک کونے میں بیٹھ کر تو صحابہ ان کے پاس گئے خادم رسول آپ کیوں روتے ہیں فرمایا تم ویسی نماز نہیں پڑھ رہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے صحابہ پریشان ہو گئے کہا ہے آپ نے کون سی کمی دیکھئے فرمایا تم اس طرح صف بندی نہیں کر رہے قدم سے قدم کندے سے کندہ جس طرح پیغمبر کے دھمانے میں کرتے تھے اتنی سی بات پہ انس رضی اللہ انہیں کہا تم نبی کی نماز نہیں پڑھ رہے پھر انہیں پوچھا کون سی کمی ہوئی انہیں کہا صف بندی کی کمی ہو گئی صحیح ہے صف بندی قدم سے قدم ایک آدمی کی کپڑے مہلے سے ہائیں ایک نے ٹاپ کلاس پہنے ہوئے ہیں تو وہ قدم ملائے کا تو اس مزدور کے ساتھ کپڑے لگیں گے انہیں کہا سائٹ سائٹ پہی رہو امیر غریب کا فرق رہے ہیں صاحب زیرہ حضرت تو حکمت یہی نظر آتی ہے کہ جب آپ صف جونے گے امیر غریب اگر کھڑے ہیں بھی برابر ہو جائیں گے تو ان کے اندر وہ کوئی اناک کھڑی ہے کسی وزیر میں تو کوئی ساتھ والا جب ساتھ مل جائے گا پیر جوڑ دے گا ایک صف میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہو ٹھیک ہے نا ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو وہ ایک غریب اور ایک امیر آدمی اگر فاصلے پہ کھڑے ہوں گے تو کیا فرق پڑتے ہیں فاصلے پہ پہلے ہی رہتے ہیں ایک صف میں کھڑا کر کے ملا دیا نا پھر حسول اللہ نے فرمایا نا جوڑنا مقصود مسجد کے اندر کہ آپ کے اندر وہ جو ہے تقوی سب کے اندر برابر آج ہے آج ہے اچھا خواتین ہمارے خیر یہاں پاکستان انڈیا کے اندر آج کر مساجد کے اندر تو خواتین کی جگہ ہی الگ ہوتی ہے اکثر مساجد میں تو جگہ ہی نہیں ہے ان کے لیے وہ نماز ہی نہیں پڑتی ہیں بلفرد اگر پیچھے جس طرح مسجد نبوی میں ذکر ملتا ہے کہ وہ صفیں بناتے تھے پہلے بچوں کی ابھی میں کل ایک مسجد میں نماز پڑی ہے تو جو بچے تھے وہ ان کی ایک کارنر میں صف بنی ہوئی تھی وہ مسجد کے دیوار تک لگے ہوئے تھے بچے اور باقی جو بڑے لوگوں کی صف تھی وہ آگے بھی خالی پڑی تھی آتی یہ کیا طریقہ کار ہے کوئی درست ہے طریقہ کار بچوں کو ایک سائیڈ پہ لگا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں پہلی صف مردوں کی دوسری صف بچوں کی تیسری صف عورتوں کی دوسری صف بچوں کی اور تیسری صف عورتوں کی مسجد نبوی سے بڑی مسجد بیت اللہ یہ ہماری مسجدوں سے افضل تو مسجد نبوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچے ادھر بٹھائے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر صف بندی ہوئی ہوئی ہے اور اگر بچہ اگلی صف میں جگہ ہے تو حدیث میں آتا ہے اگلی صف میں اگر جگہ ہو تو پچھلے آدمی پیچھے کھڑا ہو جائے تو پچھلے کی نماز ہی نہیں ہوتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھی آگے جگہ تھی انہوں نے باہ کھڑا ہی نہیں کیا بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیا تو ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہے پہلی صف کا مکمل ہونا انتہائی ضروری ہے امام کی ذمہ داری ہے صف بندی کروانا صف مکمل کروانا ہمارے یہ قریسلام آباد جی ہماری مسجد کے ساتھ ہی مائی ریشمہ مسجد ہے وہاں سے ایک نمازی اپنے چھوٹے سے بچوں کو لے کر آیا وہ دروازے پر آ کر پوچھتا ہے شاہت ہے میں بچے اندر لا سکتا ہوں میں نے کہا آپ آئیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہیں بچے اپنے ساتھ کھڑے کھڑا کریں کہتے ہیں سبحان اللہ میں نے خیر ہے کہتے ہیں مجھے مام مسجد سے نکال دیا ہے نمازیوں نے یہ بچے لے کر آئے وہ کھیلنے کے لئے جگہ ہے کوئی شروع میں ان بچوں کو آپ لے کر نہیں آتے مسجد میں جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں امام صاحب کوئی دم کرو مولی صاحب دم کرو یہ نماز نہیں پڑتے جواب انہوں نے اللہ کا گھر دکھایا ہی نہیں شروع سے شروع سے اسے یہ پشاپ کر دیتا ہے یہ صفیں توڑ دیتا ہے یہ آگے سے گزرتا ہے یہ بھاگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اتھر پر بچے نے پشاپ کر دیا آپ نے پانی مگوایا چھنٹے مار دی دودھ پیدا بچہ تھا مسئلہ ختم حسن اور حسین قریمین تشریف لائے مسجد میں نبی میں آپ خطبہ دے رہے تھے صحیح انہوں نے کرتہ لمبا پینا وقتا وہ پاؤں میں اُل جا تو گر گئے آپ نے خطبہ روک کر انہیں اٹھایا اور اور ممبر پر بٹھایا ماشاء انہوں نے نہیں کہا فاطمہ یہ بچے کیوں مسجد میں بیج دی ہیں اپنی بیٹی کو کہا صحیح ہمیں تو ڈھانٹ ہوتی ہے باقیدہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے بچہ میرا چھوٹا چلا گیا تو میں جب پچھلی صحف میں کھڑا ہوا تو ساتھ ہی میں نے بچے کو درمیان میں کھڑا کر دیا اب صحف پوری ہوگی پیچھے بھی صحف بن گئی تو جب امام صاحب نے پیچھے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ صحفوں کے درمیان میں ہے تو انہوں نے باقیدہ اس کے اوپر پانچ منٹ کا لیکچر دیا کہ جب بچوں کو آپ لاتے ہیں تو ان درمیان میں گزا دیتے ہیں اس طرح صف نہیں ہوتی بارالخیر وہ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم نے پرسوں ہی پڑھایا ہے ابن ماجہ کے اندر کہ میں بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز تخفیف کر دیتا ہوں نماز میں کمی کر دیتا ہوں قرار چھوٹی کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی رونے کی وجہ سے ماں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ جلدی ختم ہو جائے مسجد نبوی میں عورتوں کے ساتھ بچے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان بچوں کو فیٹر پلا کے سلا کے لہے کرو اور میں ہمیں نماز میں کمی کر دیتا ہوں تخفیف کر دیتا ہوں لمبی رکوع لمبا سجدہ چھوڑ کے تاکہ ماں کو سکون پیچھے ہی تو بچے پڑھتے تھے تو ماں کو سکون رہے عزاک اللہ اچھا یہ جس طرح اگلی صف مکمل ہو گئی بڑے لوگوں کی پیچھے ہم نے بچے کھڑے کر دیئے اب تیسری صف جو بننی ہے بڑے لوگ آکے کوئی حرج نہیں ہے جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو آکے سائٹ بے کر کے پیچھ میں آت شیخ اللہ علیہ وسلم جو نے تیمیہ رحمت اللہ نے یہاں تک لکھا ہے اگر پہلی صف کے اندر بچہ آ جائے تو اس کا حق ہے اس کو اس جگہ سے ہٹایا نہ جائے وہ بڑے سے پہلے آیا وقت لے کر آیا پہلے آ کر بیٹھے ہاں امام کے پیچھے تین بڑے آدمی تین سمجھدار آدمی حل و عقد والے علم والے تاکہ اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پیچھے والا فوراں مسلح سنبھال کر نماز کو مکمل کرے گا ان کے پیچھے بچوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تین لفظ آتے ہیں حدیث میں تین آدمی ایسے ہوں امام کے بالکل پیچھے جو کسی بھی حادثہ تی صورت میں امام کے جگہ سنبھال کر نماز مکمل کر سکے جزاک اللہ خیرہ ایک بڑا ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا ہر بندے نے تقریبا دیکھا ہوگا کہ پچھلی صاحب میں بچہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ داخل ہوتا ہے وہ پاؤں سے بچے کو کھسکا کے اور وہاں گھس جاتا ہے کتنی بڑی یہ بلکل غلط اصل میں اسی سے بچوں میں پھر نفرت پیدا ہوتی ہے پھر جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ نراض ہو جاتے ہیں شفقت پدری کا ایک تقاضہ ہے تو جب اس کا بچہ کھینچ کے پیچھے کریں گے آپ تو وہ روے گا پیٹے گا اس کی نماز خراب ہوگی پھر آپ کو کس نے حق دی ہے جو بچہ پہلے آیا اپنی جگہ پر بیٹھا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ٹوٹی پوٹی جیسی اسے نماز آتی ہے وہ ادائی کر رہا ہے تو حدیث میں تو آتا ہے جب بچہ بولنا لگتا ہے جب اس سے زبان سی الفاظ نکلتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرکو بھی شیئن تو اللہ تعالیٰ اپنے آج پر مسکراتا ہے بچوں کے وارے میں تو بڑی حدیثیں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سب ہے بچوں کی سارے آئے میں بچے جب آگے جگہ ہی خالی پڑی بھی ہے تو پھر بچے ہی کھڑا ہوگا یہ ٹاپک میں نے چود اس لیے کیا ہے کہ میں گھومتا پھرتا ہوں اکثر مجھے مختلف مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اکثریت جو ہے نا وہ ہمارے انفی بھائیوں کی ہے اور وہاں یہ چیز عموماً دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچوں کو ڈانٹ پٹو پیچھے بھگایا جا رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہ کرو وہ نہ کرو اور اسی وجہ سے مجھے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بچے بے نمازی بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں شروع میں آنے ہی نہیں دیتے نا جی جب انہیں تھوڑی سی سمجھ آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے بچے دوسروں کے ساتھ دوستیں آتی ہیں عادت ہی نہیں ہوتی عادت ہی نہیں ہوتی ہماری مسجدوں میں اللہ کا شکر ہے ہماری اہل دیس جتنی مساجد ہیں الحمدللہ وہاں بچوں کو بڑا حوصلہ افضائی کی جاتی ہیں اور وہ جمعہ میں بھی ہے پچھلے کئی دیویں پہلے ہمارے قریشی صاحب میں تشریف فرما تھے ان کے نواسہ نواسی بچے تھے وہ باتیں کر رہے تھے اور میرا ٹاپک بائی چاند اسی بچوں پر آیا میں نے کہا یہ دیکھو شور کر رہے ہیں بچے ہم نے تو منع تک نہیں کیا بچہ ہے نا وہ اس نے تو کرنی ہے نا بچوں والی حرکت وہ بڑوں کی طرح بڑا عاجزی کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا وہ تو دوڑے بھی لگائے گا پیچھے کھیلے گا بھی جزاک اللہ خیرہ دوسرا آپ دیکھیں بیت اللہ کے اندر جب عمرے کے لیے اور حج کے لیے آپ جائیں والدین کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بیت اللہ کے اندر مطاف میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں کبھی کسی سعودی عالم نے عرب کے عالم نے منع کیا ہے یہ تم کیا کر رہے ہیں کوئی بنیٹو اللہ کے سب سے بڑے گھر میں بیت اللہ کے اندر اتنی اجازت ہے تو ہماری مسجدیں جو تقویہ کی بنیات نہیں پتہ نہیں بنی ہوئی ہیں کہ نہیں بنی ہوئی ہیں چودریوں کے سینٹر بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے اللہ مرحب رب بھی تو وہاں پر وہ بچوں کو داخلے نہیں ہونے دیتے ہیں بس اسی وجہ سے دوسرا اہم مسئلہ حضرت صبح کی جو سنتیں ہیں یہ بھی ایک علمیہ بنا ہوا ہے کہ کوئی سیدھی بات آج تک ہمیں کلیر پتہ نہیں چلی کہ یہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے پرسوں ہی ایک مسئلہ درپیش آگیا مسجد کے اندر کاری صاحب نے فرمایا کہ جی اگر آپ کو اتحیات تک بھی امید ہے کہ آپ اتحیات میں تشہد میں پہنچ جائیں گے تو آپ پہلے سنتیں ادا کریں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی آپ اس کی ذرا ہمیں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کر آیا کرتے تھے بہترین طریقہ تو یہ یہ کہ گھر میں پڑھیں آپ تحجد پڑھتے تھے تحجد کے بعد اداعن کے بعد اٹھتے تو سنتیں پڑھتے پھر مسجد میں تشریف لاتے اب کیونکہ فرضوں میں ہی لوگ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں تو سنتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو آپ نے یہ کہا نا کہ امام صاحب نے کسی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھ کر فرض جو جماعت ہو رہی ہے مل جاؤں گا اس کے تشاہد میں مل جاؤں گا تو یہ ان کی بڑی محتبر کتاب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی کی کتاب الحدایہ الحدایہ تو کل قرآن ہدایہ قرآن کی معنی دیں ان کے ہاں اتنی محتبر کتاب ہے تو وہ اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پلر کے پیچھے سنتیں پڑھیں اور یہ یقینوں کے تشاہد میں مل جاؤں گا تو اور ادھر ہمیں کہیں گے امام کے پیچھے کس نہیں پڑھنا وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو ادھر انہی کی مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی سنتیں ادا کر رہا ہوتا ہے وہ خلل اسٹین تو اس کو ہو رہا ہوتا کیوں نہیں ہو رہا ہوتا سبیکر پر جماعت ہو رہی ہوتی ہے نہ بھی سبیکر پر ہو تو عام بھی آپ انچی آواز میں پڑھیں خلل تو ہو رہا ہے اور قرآن اسے کہتا ہے کہ چپ کر اٹھائیں گے سے ایک صورت فاتح پر فٹ کر دیں گے اصل مسئلہ جو ہم دوسرے مسئلے میں نہ شامل ہوں سنتیں فرض سے پہلے پڑھنا چاہیے اگر وقت ہو اگر وقت نہیں تو اس کی دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی تین طریقے ہیں قولی فیلی تقریری جو آپ نے ارشاد فرمایا قول جو آپ نے کیا فیل جو کام آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی منع نہیں کیا تو وہ تقریری حدیث قولی فیلی تقریری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سلماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السبح ولم یکن رکع رکعتین قبل الفجری فلما سلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فرکع رکعت الفجری ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یندر علیہ فلم ینکر ذالک علیہ قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑی اور نماز فجر سے پہلے دو رقد سنت ادا نہیں کی جو سنتیں ادا کرنے لیٹ آئے نا ہماری طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو انہوں نے کھڑے اوپر فجر کی دو سنتیں ادا شروع کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار نہیں کیا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے صبح کی سنت فرض ادا کر لینے کے بعد اس آدمی کے لیے جائد ہے جس نے یہ سنتیں فرضوں سے پہلے ادا نہیں کی آپ نے حدیث میں آتا ہے آپ نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑی ہے یہ کون سے نماز پڑی ہے اب سورہ نکلنے تک تو کوئی نماز نہیں ہے یہ کون سے نماز پڑی ہے عرض کی اللہ کے نبی میں نے آپ کے ساتھ فرض پڑے ہیں اور جب دو رکھتے ہیں جو پڑی ہیں یہ سنتیں رہ گئیں تھیں آپ خاموش ہوگئے ایک بندے کے اس عمل سے پوری امت کو آسانی مل گئی کہ بھئی اپنا نماز پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد اگر سنتیں رہ گئیں فوری پڑھ لو ایک رویت میں یہ بھی آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں یہ حرج کے الفاظ یہ تو پھر پکی تقریری حدیث ہوگی تقریری حدیث ہے جزاک اللہ خیرہ اور اس پر ایک حنفی عالم کا قول ہے علامہ ابو الحسن سندی حنفی وہ فرماتے ہیں یہ حدیث جس آدمی کی فجر سے پہلے دو رکعت فوت ہو جائیں اسے فجر کی نماز کے بعد ادا کرنے کی اجادت پر دلالت کرتی ہے حنفی محدث کا یہ قول ہے اس حدیث کہتا ہے لیکن حنفی ماننے کے لئے تیار نہیں وہ کہتے ہیں نا بالکل نہیں اچھا ساری چیزیں چھوڑ بھی دیں اگر جو جامع حدیث ملتی ہے کہ جس وقت اکامت کہہ دی جائیں تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں اس سے بڑی تو دلیل پھر کوئی نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ دو رکھتے ہیں آپ پلر کے پیچھے چھپ کر پڑھ لیں تاکہ ان کے اپنے علماء میں ابھی سنتا ہوں یہ کراچی کے تارک مسعود صاحب ہیں مفتی تارک انہوں نے کہا ہوئے کہ یہ کوئی توقنی بنتا ہے آپ لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں تو کم از کم ایسی جگہ پہ پڑھیں مسجد سے دور جہاں پہ آپ کو کم از کم کرت کی آواز تو نہ آ رہی ہو وہ وہاں پڑھے جا کر اور پیچھے سے فرضی ختم ہو جائے ٹائم ختم ہو جائے پہلے کیا ہے فرض سنو تو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آج جگہ کہاں پڑھیں گے بھی وہ حدیث جو جو پھسی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر یہ صبح کی سنتے ہیں تو وہ اس کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پھر ہم چھوڑ دیں چھوڑتے ہیں ہم کھاپ چھوڑتے ہیں ہم تو کہتے ہیں فرضوں کے بات پڑھ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پڑھی ہے نا حدیث ہے نا ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے بہکی کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو دعود کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث میں موجود ہے نا پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں تو یہاں تو کٹ لگیا نا کٹ لگیا نا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر قبول ہوں گی چلو جی وہ تیزی تیزی سے پڑھ رہا ہے قبول ہوں گی جتنی سپیڈ سے وہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا سنتے ہیں فردوں میں پہنچنے کے لئے پھر اسی سپیڈ سے بس یہ مسئلہ ہے یہ روایت ہے نا یہ روایت ملنم یسلی رکعت الفجری فلیسلی حیما بعدما تطلع الشمس جس نے فجر کی دورکت نہیں پڑھی وہ انہیں سروج طلوع ہونے کے بعد پڑھے یہ سندن صحیح نہیں یہ ضعیف روایت ہے جزاک اللہ اگلا مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے دوران آپ مسجد میں داخل ہوئے فرض ہو رہی ہے آپ سلام کر سکتے ہیں یا نہیں ہاں اس کے مختلف طریقے ہیں مسجد میں داخل ہوں گے تو مسجد کی دعا پڑھیں گے مسجد کی دعا پڑھنے کے بعد کچھ نمازی آگر بڑی زور سے فجر کی نماز ہو رہی مثال کے طور پر یہ مغرب یعیشہ صحیح تلاوت جاری ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے السلام علیکم تو امام صاحب سمجھتے ہیں میں غلطی کر گیا ہوں اتنی زور سے کہتے ہیں ساتھ والا بھی ڈر جاتا ہے صحیح ساتھ والا بھی ڈر جاتا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے کہے کہ اس کے ساتھ پر آدمی سن لیں قریب کا ایک دو آدمی السلام علیکم مناسب طریقہ مناسب طریقہ آپ دیکھیں آپ کسی مجلس میں بھی جائیں تو اتنی اونچی آواز کے ساتھ مناسب طریقے سے آپ کہیں گے یہ سارے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اب ایک شخص داخل ہوئے تو اس کا حق ہے مسلمان پر وہ سلام کہے تو وہ قریب پہنچ کر السلام علیکم ایسے کہے اور اس میں حدیث سن لیجئے سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام عرض کیا السلام علیکم ٹھیک ہے آپ نے اشارے سے جواب دیا یہ اشارہ اتنا بڑا نہیں میرے ابن عمر کہتے ہیں ناول کہتے ہیں راوی میرے علم کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انگلی سے اشارہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میری طرح ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے آئیمہ اربع کے نزدیک چاروں آئیمہ کے نزدیک بالاتفاق نماز میں وعلیکم السلام کہنا جائز نہیں ہونچی آواز میں آہستہ سے بھی نماز پڑھ رہا ہے نا سب آئیمہ کے نزدیک اشارے سے جواب دینا جائز ہے لیکن ہنفیوں کے ہاں حدیث کی مخالفت پائی جاتی ہے وہ اشارہ سے دینے کی بھی قائل نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ کریمہ باد پنڈی آپ کا علاقہ ہے مجھے پچھلے اطوار کو صبح کی نماز پڑھنے کا وہاں اتفاق ہوا تو میں نے روٹین کے مطابق اسلام علیکم اتنا ہی کہتے ہیں نارمل بندہ کہہ سکتا ہے مسجد میں کہ دو چار بندے چھوٹی سی مسجد ہے آرز دیکھو فواز اس کے بعد کاری صاحب نے باقیدہ فرد پڑھانے کے بعد پیچھے مڑے اور انہوں نے کہا ہے کہ سارے بھائی مسئلہ سننے کہ جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں تو بالکل آکے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں جو لوگ یہ سلام کرتے ہیں ان کو اللہ حدیت نصیب فرمائے چلو انہوں نے حدیت کی دعا کی لیکن یہ کیا بالکل ہی خاموش ہو کے آکے بیٹھ جانا چاہیے دیکھئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب صحابہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے تھے کب نماز میں وَهُوَ فِي الصَّلَاتِ نماز میں صحابہ سلام کہتے تھے تو آپ ان کے سلام کا جواب کیسے تیتے تھے صحابہ سلام کہہ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ زیادہ صحابہ سے افضل ہیں ان کی مسجد ہیں اور امام کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سلام علیکم کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کیسے جواب دیتے تھے کانا یشیرو بی یدہ آپ ہاتھ کے اشارہ سے فرماتے تھے ہاتھ کے اشارہ سے جب ہاتھ کے اشارہ سے فرما دیا تو پھر سننا تو ہو گئی نا تو ہر کسی کو اجازت ہے ہر کسی کو اجازت ہے ایک حدیث وہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ سے اشارہ کیا وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اشارہ منع کرنا ہو کہ آپ کیوں سلام کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تمام محدثین نے باپ باندھے ہیں نماز میں اشارہ کرنا تو آپ باپ باندھے ہیں نماز میں اشارہ سے منع کرنا محدثین نے کتابیں لکھی ہیں سیاستہ ہے دیگر کتابیں ہیں اس میں ہر باتوں کا ایک انوان ہوتا ہے چپٹر کا کہ اس کے اندر فلاں فلاں باتیں ہوں گی عام جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں عصری علوم ان کے سب کے باپ بندے ہوتے ہیں باپ بڑھتے ہیں یہ جمع شروع شروع میں بچپن میں یہ تفریق یہ ذرب یہ تقسیم یہ تقسیم یہاں سب محدث نے باپ ماندھے ہیں باپ و ما جاء فی الاشارت فی السلام اچھا یہ بخاری شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دفعہ اسلام کیا اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت آپ اونٹ کے اوپر سوار تھے نفلی نماز نفلی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد ان کو جواب دیا یہ بھی مجھے کل ہی کسی بندے نے کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ دلیل آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا مقصد تو وہی ہے کہ گھوم پھر کے انہوں نے آکے اسی کو ثابت کرنا ہے کہ جی اسلام نہ کرے مسجد میں آپ تیسری حدیث سنیں زید بن اسلم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں میں نے بلاد رضی اللہ تعالی سے پوچھا جب صحابہ بن عمر ابن عوف کی مسجد میں آپ کو سلام کہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اختیار کرتے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے جواب دیتے تھے حدیثیں دونوں ہی صحیح ہیں نماز میں سلام کا جواب انگلی سے دیا جائے یا ہاتھ کے اشارے سے دیا جائے گا رہی یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی تو یہ اس کو بقیدہ اصل کتاب میں سے نکال کے دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا جزاک اللہ خیال اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح جوہنا لوگوں کو حق اور سچ بتانے کی ہمیشہ ہمت اور توفیق اتا فرماتا رہے بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں سامنے کتابیں رکھ کے کھول کے جوہنا وہ بتائے جاتے ہیں ورنہ ہم تو عادی ہو چکے ہیں زبانی اور کلامی مسائل کے اور فقہ کے اوپر یہ ایک واقعی ہے علمیہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے آمین آمین یہ حدیث جونس ہے آپ مجھے نمبر سینڈ کر دیں میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب اس میں اصل کتاب میں دیکھ کر حدیث پھر آپ کو جواب دوں جزاک اللہ بہت شکریہ یہ ایک آخری سوال میرا سگریٹ وضو بندے نے کیا اس کے بعد اس نے سگریٹ پھی لی پھر اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے یا کلی کرنا ہے یہ سگریٹ والا مسئلہ سگریٹ حرام ہے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھایا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھایا نشہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے فرمایا جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ رسول اللہ نے فرمایا من عکل البصل والثوم والکراث فلا یقرب ان مسجدنا فإن الملائکت تتعذى مما تعدى منہ بن آدم جس نے پیاز لسن کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے عذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے عذیت محسوس کرتے ہیں سگریٹ تو یقینا پیاز کی سمیل ہے وہ کھا کر مسجد میں نہیں آسکتے منہ کر دیا رسول اللہ نے بلکہ روایت کا حمل آتا ہے اچھا اب سگریٹ آپ ایک اس بندے کے سامنے پیئیں جو نہیں پیتا اور اس کے سامنے پیاز بھی کھالیں وہ سگریٹ کا جو گندگی کا دھما اور وہ قرآت محسوس کرتے ہیں مسجد میں آنے سے منہ کر دیا اور نمبر دو نشہ اور چیز حرام اس کی چھوڑی سی مقدار بھی حرام زیادہ بھی حرام آپ ایک آدمی سیرٹ نہیں پیتو اسے پیلا دیکھو کیسے الٹیاں کرتا پھر مسئیبت میں آ جاتا یہ کیا میں نے کر لی تو ہم تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں بالکل جزاک اللہ خیرہ ناظرین آپ نے حضرت صاحب سے یہ تین جو اہم مسائل تھے ان کے جوابات سن کریں گے ہم نے تو آل ریڈی کرنی کرنی ہے اللہ تعالی آپ کا سب کا حام ی ناصر ہو اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پریکٹیکل صاف بندی کا طریقہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اہل حدیث مسجد اسلام آباد میں موجود ہیں تو یہ مسجد کے جو بچے ہیں یہاں پہ مقیم ہیں یہ پڑھتے ہیں ایک بہترین طریقے سے صاف بندی جو ہے وہ ہم آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے میں اکثر چلتا پھرتا رہتا ہوں مجھے اتفاق ہوتا ہے مختلف مساجد کے اندر تو صاف بندی کا اندر کوئی خلا نہیں کوئی شگاف نہیں ہے چکنے سے چکنہ کندے سے کندہ بھی جڑا ہو ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ بھی پریکٹیکل صاف دیکھیں یہ آپ لکھا دیں